بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سامن و ناظرین مٹاپے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی آج بھی مٹاپے کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے مٹاپہ ختم کرنا ہے تو پہلے اپنا کھانا کم کریں یہ چٹ پٹی خوراکیں بند کریں یہ حلوہ پرگیاں بند کریں یہ پراتھے بند کریں یہ جوس وغیرہ یا کوک سیون اپ وغیرہ یہ جو ڈرنک پیتے ہیں یہ بھی بند کریں مزے کی بات ہے ہمارے دوست تھے اکثر کھانے پینے کے لیے ہم کٹھے چلے جاتے تھے ایک دن ہم مل کے گئے تو ہمارا جو ایک دوست تھا اس دوست کا یہ حل تھا باتوں باتوں میں ہی وہ کہنے لگا جو یہ گوشت ہے دو کلو مرگا پکا ہوا تھا میں تو وہ بات کرتا ہوں جو آنکھوں سے دیکھی گئی ہے پریکٹیکل تو آپ کی بات نہیں کر رہا وہ دوست دو کلو مرگا دیکھ کر کہنے لگا یہ تمہیں اکیلا کھا جاؤں گا بھئی یہ حقیقت ہے کہ اس نے بیٹھ کر دو کلو مرگے کا گوشت اکیلے کھا لیا اور سوا دو لٹر کوکی بوتل بھی ہے تم کر گئے کہنے لگا ابھی پیٹ کا آدھا ہی سابر ہے آدھا کھالی ہے اب آپ بتائیں کیسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا پیٹ نکل آیا بڑھ گیا اللہ جانتا ہے یہ مرض پیٹ کا بڑھنا کیا ہوا مٹاپا کیا ہوا لوگوں کے لیے تو یہ ہنسی کا ذریعہ بن گیا یہ بندے کے لیے ایک عجیب سچویشن قفیت جسم کا زود جانا مٹاپا نظر آنا دوڑنا مشکل ہو جاتا ہے چلنے سے سانس پھول جاتا ہے چلو آجی ریلی میری اسی بات کر لیتے ہیں میں اپنی گل کرنا چاند دن پہلے دی گلے کہ واق کرنا بند کر دیتا ہے تی میں نوانواز تے کمیز اتاری دوپیر دھٹا ہے میں چھوٹی بچی نے دیکھیا دیکھے کہنی پاپا بات سنیں میں رک گیا ہاں جی بیٹا بتائیں پاپا تسی اپنے ٹیڑھ دا آلتے وے کوئی ایدہ کوئی آل سوچو تو اڑا پیٹ بڑھ گیا ہے ہنسی تے آئی یقین کرو ہمیں دوست ہیں جو بیٹھے ہیں کہ دن میں گپ شپ ہوئی ہوئی دوست جڑا دو کلو مرگا کھا گیا تو مٹاپا پیٹ بڑھ گیا بڑی عجیب جسٹویشن ہوئی تی میں ہو دیتے نا پھر کچھ لکھیا بھی ہے بارکہ وقت چونکہ مختصار ہوندھا ہے مزیدی گالے بیٹھا ہوئے بیلیاں دے ویچ ایک دن بیلی دوجہ بیلی کرنے لگا انہیں کہا میرے نال پجھنائی آجا پجھ کے وے اکھلا کہ انداز چل چل ایک اڑی گال لیں مان نہ کر میں تیرے برابر آجا پجھ سکنا انہیں کہ جاندی کر آپس اچھ بیس چریت انہوں نے شرطہ لانیاں شروع کر لیں ایک دوجہ نال پانچ پانچ ہزار دی شرط لاکھے بے گئے میں آسکے کہنے لگا میں کیوں موٹے پاہیا بے جا رکھ جا سبر کر دو اور تینوں انہیں ساتھ چڑ جانا ہے کہ تو جان دے شرط نالا خیر کہن دا یار میرے تو ایسا حالت تو نجاز فیدانا اٹھا تیری میرے بانی میں آتا بننا تی میں شرط نہیں لاندھا تیمین ہوں اوزے تیمین بیٹیاں خیال آیا تو سنے آجے ہوں میں کیا کیوں کیا اندھا ہے وے کوحال کی ڈا جے خراب بن گیا وے کوحال کی ڈا جے خراب بن گیا اساڈے لی موٹا پا جے عذاب بن گیا وے کوحال کی ڈا جے خراب بن گیا اساڈے لی موٹا پا جے عذاب بن گیا پر چھڑیاں نہ انہیں اگے کیا ہے ہوندیاں نے ہون دے اور جے میں حالتاں مولی ایسا چھڑنیاں نہیں جے داوتاں راج رج کھانا جے صواب بن گیا اساڈے لی موٹا پا جے عذاب بن گیا منتہ کر کے جان چھڑائی تو سامین موٹا پا پیدا ہون دی اصل وجہ بوتا کھانا چٹ پٹی کھانے کھانے اور خاص کر کھانا چبا کے نہ کھانا اور کھانے دے تو پانی پینا اور پھر کھانا کھان تو بات چیلک آدمی نہ کرنا زیادہ کسرت نہ چاول وغیرہ استعمال کرنا انہا چیزیں تو پریز کرو اور پھر تو اڈے لی جڑا نسخہ پیش کرنا ہے اور نسخہ اے وے اونٹنی دا دودھ اونٹنی دے دودھ دا نمک تیار کرو او نمک جڑا ہے اگر مٹاپا زیادہ ہے جسے میں چربی زیادہ پیدا ہو گئی ہے تو نمک درمیانہ کیپسول ایک صوبت ایک شام اگر مٹاپا تھوڑا زیادہ نہیں ہے تو پھر دن میں ایک کیپسول نمک اونٹنی دے دودھ دا نمک تیار کیتا ہویا او استعمال کرو اگر کسی کل موجود ہے استعمال کرو انشاءاللہ مٹاپا ختم ہوئے گا اگر کسی کل موجود نہیں تو تسی کمیٹس کر کے نکو اگلی ویڈیو وچ انشاءاللہ تو انو نمک بناندہ طریقہ ضرور دسانگے استعمال کرو تو مٹاپا ختم کرو